بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوگے حریت سے ہوں گے آمین آج میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑا نان میں کیسے بناؤں گی اور اس میں کیا کا ڈالوں گی نان کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میری پچھلی ویڈیو پر جائیں تو ہن سے آپ کو مل جائے گی تو سب سے پہلے میں نے ایک پیاز لیا ہے ایک آلو اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور تین چار ہری مرچیں ہری مرچیں میں نے لیا ہے ان کو بھی کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ان سب کٹ کے دو کار میں نے مکس کر لیا ہے اور ایک دو جو انا میں نے شملہ مرچ بھی لیا ہے ریڈ کلر کی یہ فل شملہ مرچ نہیں ہے تھوڑی سی جو انا ایک دو دلیاں لیا ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ دیا ہے کلر کرنے کے لیے اور نان میں نے بنائے ریڈ چیلی پاوڈر نمک یہ آدھا چمچ پپریکا گرم مسالہ سب سے پہلے مسالے ڈالتی ہوں آپ کو بہت بڑا سا لینا ہے آپ نے پورا نان اس میں ڈالنا ہے آپ کا مکسر بڑا ہونا چلیے بہت پپریکا ڈالا ہے میں چیلی نمک ڈال دیتی ہوں اور جیرا ان سب کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اگر آپ چھوٹے بول میں مکس کریں گے تو پھر ایزی سے آپ کا نان اس کی اپر مسالہ نہیں لگے گا تو آپ بڑے سے بول میں آپ ڈالیں گے تو پھر ایزی آپ کا مسالہ جائے گا تو آپ اس میں میں ویسن ڈال دیتی ہوں ویسن آپ چھاند دیں اس میں لائے آپ کی گھٹلیاں نہیں بنتی اگر ویسن اگر آپ کا چھانہ ہوا ہوا اور اگر کچھ اور تو اس میں ہم انہیں ویسن ڈال دیا ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح آپ اس میں میں پانی ڈالوں گے اس میں دائر پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کو آپ نے پتلا سا بنانا ہے پکوڑوں کا جو ہوتا ہے وہ ٹھیک سا ہوتا ہے اس کو آپ نے پتلا رکھنا ہے جب آپ نے نان پاکستان میں کھائے ہوں گے سب نے ایسے ہی ہے آپ کا نان جو نہیں ہوتیار ہوگا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور چک کرتے رہیں دیکھیں ہماری پیس جو ہے وہ تیار ہوگی ہے اسے آپ نے پتلا سا اس کو رکھنا ہے اور نان جو ہے میں نے ایک نان کو میں نے کاتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا دیئے تھے اور اس کو پہلے سب پہلے میں اس کے اوپر مسالہ لگاؤں گی آپ نے ایسے ہی مسالہ لگانا ہے جس طرح جو ہے اچھی طرح اس کے اوپر اب دوسرا بھی اس میں میں ڈال دیں گی ایک سائٹ پہ گھر اور اویل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے ساتھ اویل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہوگا اسی طرح اس طرح سے میں مسالہ لکھا کر ایک پلیٹ میں رکھوں گی اور ان کو جو ہے میں فرائی کر لوں گی اگر آپ کو پکوڑوں کی ریسپی چاہیے تو میری پچھلی ویڈیو پر جائیں تو وہاں سے آپ کو میرے ویجیٹیبل پکوڑوں کی بھی ریسپی مل جائے گی یہ اسی طرح آپ نے مسالہ بنانا ہے جس طرح ویجیٹیبل پکوڑوں کے لیے بناتے ہیں رب اور یہ ہمارا گرم ہے اسم اللہ رحمانی سے ایسے ان کو ڈال دیں گے اس میں ہرکی آنچ پہ آپ نے کرنا ہے ان کو رہنے دے کے دوری دے کے بعد میں ان کو سائٹ جو ہے چینج کرنی اب دو ٹیم انہیں خزک ہیں اب ان کی سائٹ جو ہے ہمیں چینج کریں گے اس میں لائے رہا اور ان کو پکا لوں گی سائٹ چینج کریں اچھی طرح یہ بہت تیسٹی جو ہے نام کیار ہوتے ہیں آپ ریسپی کو ترائی بھی کیا کریں اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ تیار ہو گیا ہے میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ جو نان ہے نسے سپائسی سا ہوتا ہے ماشاءاللہ اب میں پورا نان اس میں میں ڈالوں گی میں نے اس کے اوپر مسالہ لگا کہ اس کو پلیٹ میں رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن اب اس کو میں لٹا دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا نان جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں نکال لیتی میں اسی میں اس کو نکال لوں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا لکھایا ہے مسالہ کتنا اچھا اس کے اوپر لگایا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے پورا نان جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کریں تو بہت اچھا جو ہے نسکرن کا تیسٹ آئے گا میں آپ کو ایک توڑ کر دی دکھاتی ہوں اندر سے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لکھ رہا ہے میں نے جو نے نانو کو زیادہ کک کیا تھا کہ وہ جو نے اندر سے بھی اچھی طرح ان کا تیسٹ آئے تو اسی لیے میں نے زیادہ ان کو کھایا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے پیملی پرن کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ دیکھیں